السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غسل کرتے وقت ایک غلطی بہت زیادہ کرتے ہیں لوگ نہیں جانتے ہیں مسئلے کو اور اس غلطی کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ نہا لیتے ہیں اپنی اعتبار سے غسل کر لیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا غسل نہیں ہوتا ہے جی ہاں اگر کوئی ناپاک انسان ہے اور ایسے برطن ایسی بالٹی یا ٹب رکھا ہوا ہے کہ جس میں پانی بھر کر وہ رکھتا ہے اور اسی میں سے وہ نکال کر نہاتا ہے اور ہوا یہ کہ جب وہ پانی نکال لاتا اپنا ہاتھ اس میں ڈبو دیا تو کیا اب وہ پانی چونکہ آدمی ناپاک تھا تو کیا وہ پانی ناپاک ہوا یا نہیں ہوا اس پانی سے غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں بہت اہم ہے یہ مسئلہ اور اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں اس لیے دھیان سے سنیں تاکہ پاکی ناپاکی کا مسئلہ آپ سمجھ سکیں آپ پاک رہیں گے تو آپ کی عبادتیں درست ہوں گے جی ہاں ورنہ نماز بھی آپ کی نہیں ہوگی قرآن مقدس آپ ناپاکی کی حالت میں پڑھ رہے ہوں گے اس لیے پاکی ناپاکی کے ضروری مسائل ضرور جان لیں اگر انسان ناپاک ہے اور پانی کسی بالٹی میں یا ٹب میں یا کسی اور برتن میں بھر کر رکھا ہے اور ہاتھوں وغیرہ کو دھونے سے پہلے پانی اس میں سے نکال رہا ہے اور وہ ہاتھ پانی کے اندر ڈوب گئے تو اگر ظاہری نجاست اس کے ہاتھ پر نہیں لگی ہے تو پانی میں جہاں ہاتھ ڈوبا ہے وہ پانی ناپاک تو نہیں ہوگا البتہ اس پانی کو مستعمل پانی کہا جائے گا یعنی اس پانی سے بھی وضو اور غسل نہیں ہوگا وہ پانی پاک ہے لیکن وہ پاک کرنے والا نہیں رہ گیا ہے پانی کا پاک ہونا اور پاک کرنے والا ہونا یہ ضروری ہے تب جا کر آپ کا غسل ہوگا اب وہ پانی جس میں آپ نے ہاتھ دھوئے بغیر اپنا ہاتھ ڈال دیا آپ کے جسم پر نجاست اگر لگی ہے تو پانی ہی ناپاک ہو جائے گا اور اگر نجاست ظاہری طور پر نہیں لگی آپ ناپاک تو ہیں اور ہاتھ ڈال دیا بغیر دھوئے تو پانی مستعمل ہو جائے گا اور مستعمل پانی سے وضو اور غسل نہیں ہوتا ہے اب یہ غلطی لوگ کرتے ہیں ٹب میں پانی بھرے ہوئے رہتے ہیں اور نہانے کی لے گئے آپ ایک پاٹ لیے اور دھڑ لے سے ہاتھ ڈال دیا آپ کے انگلیاں آپ کے ہاتھ اس میں ڈوب رہے ہیں آپ نے ان چیزوں کو دھویا بھی نہیں تھا تو پھر ہوا کیا کہ وہ پانی مستعمل ہو گیا اب اس پانی سے تو آپ کا غسل وضو ہوا نہیں اور آپ یہ سوچ رہیں کہ میرا غسل ہو گیا تو اس چیز کا خیال لکھنا ضروری ہے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے احتیاطاً اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھولیں آپ پہلے تاکہ اگر آپ بے احتیاطی میں ہاتھ چلا بھی جائے تو کوئی حرج نہ ہو اس لیے کہ یہاں سے جو نجاست حکمیاتی وہ آپ نے ختم کر دی ہے تو اب جائے گا دھونے کے بعد ہاتھ تو کوئی حرج نہیں ہوگا اچھا بالٹی یا ٹب میں آپ نے پانی بھرا تھا آپ کا ہاتھ چلا گیا تو اب اس پانی کو کریں کیا تو اس پانی کو آپ اگر استعمال کے لائق بنانا چاہتے ہیں تو پھر حکم یہ ہے کہ اس ٹب میں یا اس بالٹی میں یا جس برتن میں بھی آپ پانی رکھے ہو اس میں اور پانی ڈال دیں اتنا پانی ڈالیں کہ اوپر سے وہ بہنے لگے جب بہنا شروع ہو جائے گا تو پھر سے وہ پانی استعمال کے لائق آپ کے لئے ہو جائے گا اب اس پانی سے آپ وضو غسل کر سکتے ہیں اکثر لوگ اس مسئلے میں غلطی کرتے ہیں اس لئے تمام لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں خود بھی بار بار سن کر اس مسئلے کو سمجھ لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو ڈال باست ہو ڈال ڈال ڈال